اچھا جی آہ کل ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا آہ کیمیکل نیچر آف ڈیئر نے جو ہے وہ اس کو ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو اسی کو آگے آج ہم لوگوں کے چلیں گے تو اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہیں ریوائیت کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ہم لوگ آگے موف کرتے ہیں تو سمارٹ لیبس کا بھی ذرہ دیان رکھئے گا کون کونٹر ٹاپک جو ہے وہ اس میں حامل ہیں تو کیمیکل نیچر آف ڈی این ای تو اس میں میں نے آپ لوگوں کو کل آہ بتایا تھا کہ ڈی این اے جو ہے یہ ایک جرمن کیمیسٹ فریڈریس میسچر اس نے ایٹین شکی نائن کے اندر لیا ہے وہ ایک وائٹ سبچانس جو تھا وہ سیپریٹ کیا تھا پس سیل میں سے اور اس کیمیکل کو اس نے نیوکلین نام دیا تھا اب کیونکہ وہ سبچانس جو کیمیکل تھا وہ نیوکلیس سے جو ہے وہ نکالا گیا تھا اس وجہ سے اس کو نیوکلین کا نام جو ہے وہ دیا گیا تھا اب کیونکہ اس کی جو نیچر تھی وہ ایسڈک تھی تو ایسڈک بیہیویئر کی وجہ سے اس کو ہم لوگ جو ہے وہ نیوکلیک ایسڈ کہتے ہیں تو اس کے بعد سٹرکچر آف نیوکلیک ایسڈ کی ہم بات کرتے ہیں تو نیوکلیک ایسڈ جو ہوتے ہیں ان کی سمپل سی ایک ڈیفینیشن آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ نیوکلیک ایسڈ آر پولیمر آف نیوکلیوٹائیڈ یعنی جو نیوکلیک ایسڈ ہوتے ہیں وہ نیوکلیوٹائیڈ سے مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں تو نیوکلیوٹائیڈ جو ہوتی ہیں دے آر دا کمپوننٹ آف دا نیوکلیک ایسڈ دے آر بیلڈنگ بلاکس آف نیوکلیک ایسڈ تو پی اے لیوین جو ہے یہ ایک سائنٹس تھا اس نے نائنٹین ٹونٹی کے اندر جو ہے وہ اس کی کیمیکل کمپونیشن جاتی وہ اس نے ڈسکور کی تھی نوکلیک ایسڈ کی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈی این اے جو ہے یہ نوکلیک ایسڈ جو ہوتا ہے ڈی ایسڈ کونٹی آف نیوکلیوٹائیڈ تو اب ہم نوکلیوٹائیڈ کے اوپر بات کریں گے یہ نوکلیوٹائیڈ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے اور وہ کیسے بنتی ہے تو نوکلیوٹائیڈ جو ہوتی ہے اس کے تری میجر کمپوننٹ ہوتے ہیں فوسفلیٹ پیٹو شگر اور نائٹرو جینیوٹس پیس تو یہ تین میجر کمپوننٹ جو ہے وہ اس کے ہوتے ہیں ایک نوکلیوٹائیڈ کے اب نوکلیوٹائیڈ جو ہے اس کا جو سٹرکچر اگر ہم لوگ دیکھیں ٹھیک ہے کل بھی جو ہے وہ میں نے آپ کو اس کا جو سٹرکچر تھا وہ کلیر کیا تھا کہ نوکلیوٹائیڈ جو ہوتی ہیں وہ کس طرح سے استیبلش ہوتی ہیں تو یہ جو ہے وہ نوکلیوٹائیڈ کے اندر تین میجر کمپوننٹ ہوتے ہیں ایک جو ہے وہ اس میں شگر پریزنٹ ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک نیٹرو جونیس بیس موجود ہوتی ہے اور ٹیسرے نمبر پہ جو ہے وہ اس کے اندر فاسفیٹ گروپ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے چیزیں وہی ہیں جو آپ لوگ فشتیر کے اندر پڑھ کے آئے ہیں صرف انہیں کو ہم لوگ جو ہے وہ ریوائز کر رہے ہیں تو ان کے اندر جو شگر پریزنٹ ہوتی ہے اس شگر کو ہم لوگ پینٹوز شگر کہتے ہیں یعنی یہ پینٹوز شگر ہوتی ہے تو اس پینٹوز شگر کو اس وجہ سے پینٹوز کہتے ہیں کہ اس کے اندر پانچ کاربن ایٹم جو ہے وہ ہوتے ہیں اور اس پینٹوز شگر کا جو نام ہے وہ رائی بولز ہے تو یہ رائی بولز شگر جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے تو یہ ایک نیوکلوٹائیڈ ہے تو اس کے اندر تین جو ہے وہ چیزیں ہیں فاسفیٹ گروپ ہے اس کے بعد شگر ہے اور اس کے بعد نائٹرو جنیس بیس ہے تو جو نائٹرو جنیس بیس ہوتی ہے وہ رائی بولز کے ساتھ کاربن نمبر ون پہ اٹیچ ہوتی ہے اور اسی طرح سے جو فاسفیٹ گروپ ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کاربن نمبر فائیو پہ جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے اب یہ جو رائی بولز شگر ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک رائی بوز شگر ہوتی ہے سمپل رائی بوز جو کہ آر این ایک اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے اسی طرح سے ایک جو ہے وہ ڈی آکسی رائی بوز ہوتی ہے تو جو ڈی آکسی رائی بوز ہوتی ہے وہ اس میں کاربن نمبر ٹو پہ او ایج کی جگہ پہ جو ہے وہ ایج لگا ہوا ہوتا ہے اس وجہ سے ہم لوگ اس کو جو ہے وہ اکسیجن کے میسنگ ہونے کی وجہ سے اس کو ہم لوگ ڈی آکسی رائی بوز کہتے ہیں تو اسی طرح سے یہ ڈی آکسی رائی بو نوکلوٹائیڈ کہلائے گی تو ایک ہوتی ہے رائی بو نوکلوٹائیڈ اور ایک ہوتی ہے ڈی آکسی رائی بو نوکلوٹائیڈ تو ڈی آکسی رائی بو نوکلوٹائیڈ پائی جاتی ہیں اور آر اینک اندر جو ہے وہ رائبو نوکلوٹائٹ پائی جاتی ہیں اور اسی طرح سے اگر ہم نوکلوٹائٹ کی بات کریں تو شوگر اور بیس جو ہے یہ مل کر نوکلوٹائٹ بناتے ہیں اور اسی طرح سے اگر فاسفیٹ گروپ ان کے ساتھ جو ہے وہ مل جائے گا تو یہ نوکلوٹائٹ جو ہے وہ بنا دیں گے اب اسی طرح اگر ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں نیٹروجنیس بیس کے بارے میں تھوڑا سا بات کر لیں تو جو نیٹروجنیس بیسیز ہوتی ہیں these are basically the nitrogen compound nitrogen containing compound تو یہ نیٹروجن containing جو ہے وہ compound ہوتے ہیں تو یہ جو نیٹروجن containing compound ہوتے ہیں ان کو نیٹروجنیس بیسیز کہا جاتا ہے جو کہ نوکلوٹائٹ کا پارٹ ہیں تو اس میں پیورین اور پائری مڈین یہ دو ان کے میجر گروپس ہوتے ہیں اب ٹوٹل پانچ نیٹروجنیس بیسیز ہوتی ہیں جو کہ نوکلوٹائٹ میں پائی جاتی ہیں اب اس میں سے جو دو یہ میجر گروپ ہیں ایک اس میں ایڈینین اور گوانین ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس میں جو تھائی مین سائٹو سین اور جو راسل ہے پیورین جو ہوتی ہیں یہ ڈبل رنگ نیٹروجنیس بیسیز ہیں ٹھیک ہے یعنی ڈبل رنگ نیٹروجنیس بیسیز ہیں تو نیٹروجنیس بیسیز جو ہوتی ہیں وہ ڈبل رنگ یعنی دو رنگ کے اوپر مصمیل ہوتی ہیں یا یہ سنگل رنگ کے اوپر جو ہے وہ مصمیل ہوتی ہیں تو اب یہ جو ایڈینین اور گوانین ہے جو کہ پیورین کے ساتھ بلاؤن کرتی ہیں یہ ڈبل رنگ والی نیٹروجنیس بیسیز ہیں اور سائٹو سین تھایامین اور یوراسل جو ہے یہ سنگل رنگ والی نیٹروجنیس بیسیز ہوتی ہیں اور یہ سنگل رنگ نیٹروجنیس بیسیز جو ہے وہ کہلائیں گی اور ان کو پاری مڈین بھی کہا جاتا ہے تو یہ ان میں سے یوراسل جو ہوتی ہے وہ آر اینے کے اندر صرف پائی جاتی ہے اور اوپر والی جو چاروں ہوتی ہیں وہ ڈی اینے کے اندر بھی جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں تو یہ تھا نکلو ٹائٹ کا ایک سیمپل سا جو سٹرپچر ہے جو میں نے آپ لوگوں کو ڈسکس کیا ہے اس کے بعد جو سب بڑی امپورٹنٹ چیز جو آتی ہے جو آپ کو پتا ہونے چاہیے جو فاسفو ڈائی ایسٹر بانڈ یعنی جو فاسفو ڈائی ایسٹر جو بانڈ ہوتا ہے یہ کیسے بنتا ہے اس کی فارمیشن جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے یہ آپ لوگوں نے بڑے دیہان سے اس کو دیکھنا ہے اب یہ اسی طرح سے ایک نیٹرو جنیس بیس ہے یہ رائی بو شوگر ہے یہ فاسفو ڈگروپ ہے یہ پوری نکلو ٹائٹ ہے اب جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو ڈی اینے ہوتا ہے وہ ڈی اینے جو ہوتا ہے یہ نکلو ٹائٹ کا پولیمر ہوتا ہے اب ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ نکلو ٹائٹ کی پولیمرائزیشن کیسے ہوتی ہے یعنی یہ جو نکلو ٹائٹ ہوتی ہیں یہ کس طرح سے پولیمرائز ہو کر جو ہے وہ پولی نکلو ٹائٹ سٹرینڈ بناتے ہیں یعنی ڈی اینے کا جو پورا ایک سٹرینڈ ہوتا ہے جس میں بہت سی نکلو ٹائٹ جو ہوتی ہیں وہ آپس میں ملی دی ہوتی ہیں مل کر جو ہے وہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے تو اب ان کے اندر کون سی بانڈیں گو ہوتی ہے جو کلے نکلو ٹائٹ کو آپ جوڑتی ہے اب نکلو ٹائٹ کے درمیان بیسیکلی فاسفور ڈائی ایسٹر بانڈ جو ہوتا ہے وہ ایک جس کرتا ہے اب وہ فاسفور ڈائی ایسٹر بانڈ کیسے بنتا ہے اس کو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے یہ امپورٹنٹ بھی ہے شارٹ کسٹن بھی ہے تو اس کی سیمپل سی ڈائی ایسٹر بانڈ ہوتی ہے کہ دو کنجیکٹیو نکلو ٹائٹ کے درمیان جو بانڈ پریزنٹ ہوگا اس کو فاسفور ڈائی ایسٹر بانڈ کہا جائے گا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایک نکلو ٹائٹ کا فاسفیٹ گروپ جو ہوتا ہے وہ اوپر والی نکلو ٹائٹ کی رائی بو شگر کی کاربن نمبر تری کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے یعنی نیچے والی جو نکلو ٹائٹ ہے اس کا جو فاسفیٹ گروپ ہے وہ بانڈ بناتا ہے کس کے ساتھ اوپر والی نکلو ٹائٹ کے رائی بو شگر کے کاربن نمبر تری کے ساتھ نیچے والی نکلو ٹائٹ کا فاسفیٹ گروپ اوپر والی رائی بو شگر جو ہے اس کی کاربن نمبر تری کے درمیان جو ہے یہ بانڈ بنتا ہے اب ایکٹلی جب یہ بانڈ ڈیویلم ہوتا ہے تو اس میں دو ایسٹر لنکج بن جاتی ہیں ایک ایسٹر لنکج تو پہلے موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے جا آپ دیکھ رہے ہیں یہ نکلو ٹائٹ ہے تو اس میں کاربن نمبر فائی کے ساتھ یہ فاسفیٹ گروپ لگا ہوا ہے تو یہ جو بانڈ ہوتا ہے نا جس میں اوکسیجن کے دونوں سائیڈوں پہ کوئی فنکشنل گروپ لگے ہوتے ہیں اس کو ایسٹر بانڈ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سیم ایسٹر بانڈ جو ہے یہاں بھی ایک جیسٹ کر رہا ہے تو ہر نکلو ٹائٹ کے اندر جو ہے وہ فاسفیٹ گروپ اور کاربن نمبر فائی کے درمیان جو ہے وہ آل ریڈی ایک ایسٹر بانڈ ہوتا ہے اب دوسرا ایسٹر بانڈ جب ڈیویلپ ہوتا ہے جب دو نکلو ٹائٹ درمیان میں آپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں جڑتی ہیں بانڈ باناتی ہیں تو اس وجہ سے اس کو ڈائی ایسٹر کہا جاتا ہے اب فاسفو ڈائی ایسٹر اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ درمیان میں فاسفیٹ گروپ آ جاتا ہے یعنی دو ایسٹر بانڈ ہیں ایک یہ او والا ایسٹر بانڈ ہے اور ایک یہ والا او والا ایسٹر بانڈ ہے اور درمیان میں جو ہے وہ فاسفیٹ گروپ آ رہا ہے تو اس لیے ہم لوگ جو ہے وہ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ فاسفو ڈائی ایسٹر لنکیج ہے تو یہ لنکیج آپ کو پیپر میں شو کروانی پڑتی ہے ہے ڈیفینیشن آپ لوگ جب فاس فوڈ ہے یا سیر باؤنڈ کی لکھتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگ یہ لنکیج جو ہے وہ شو کرتے ہیں ایک لنکیج بک میں بنی ہوئی ہے وہ شو کر دیں تب بھی ٹھیک ہے یہاں سے آپ شو کرنا چاہیں تو آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو اسی طرح ایک نکلو ٹائٹ دوسری کے ساتھ جڑے گی پھر تیسری کے ساتھ جڑے گی پھر چوتھی کے ساتھ جڑے گی اور نکلو ٹائٹ جو ہوتی ہیں وہ آپ اس میں لنک کرتی ہیں فاس فوڈ ہے یا سیر لنکیج کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس میں ملتی ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ بانڈنگ بنتی ہے اور اس بانڈنگ کے ذریعے جو ہے وہ یہ ایک پورا نکلو ٹائٹ کا جو ہے وہ سٹرینڈ بنا لیتے ہیں تو یہ ایک پورا نکلو ٹائٹ کا جو ہے وہ سٹرینڈ ہوگا اب اس اس ٹرینڈ کو ہم لوگ فائیو ٹو ٹر cierto پرائن سٹرینڈ بھی کہتے ہیں یہ عام طور پر ڈی این اے کے سٹرینڈ میں ایک ترمینالوجی ہم لوگ یوز کرتے ہیں کہ یہ فائیو تو تری پرائن سٹرینڈ ہے اور ایک تری تو فائیو پرائن سٹرینڈ ہوتا ہے بیسیکلی جو سٹرینڈ سیدھا ہوتا ہے اس کو فائیو تو تری پرائن سٹرینڈ کہتے ہیں اب ڈی این اے کا جو دوسرا جو سٹرینڈ ہوتا ہے جو کہ اس کے ساتھ جڑتا ہے جو بنتا ہے وہ تری ٹو فائی پرائم ہوتا ہے اور وہ بلکل اس کے اولٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا تھا کہ فاسفیٹ گروپ جو ہے وہ آپ کو اوپر اپیر ہو رہا ہے ٹھیک ہے یعنی فاسفیٹ گروپ جو ہے وہ اس میں اوپر آپ کو اپیر ہو رہا ہے اور یہاں سے نیچے آپ کو کاربن نمبر تھری جو ہے وہ فری نظر آ رہی ہے تو اگر یہ سٹرینڈ ہم لوگ الٹا کر دیں گے تو یہ نیٹروجنیس بیسی جو ہوں گی یہ دوسری سائٹ پہ آ جائیں گی اور اس کی کاربن نمبر تھری جو ہوگی وہ اوپر والی سائٹ پہ چلی جائے گی اور فاسفیٹ گروپ جو ہوگا وہ نیچے والی سائٹ پہ آ جائے گا یہ والی کاربن کا تو اس طرح یہ سٹرینڈ جب الٹا ہوگا تو پھر ہم لوگ اس کو ٹری ٹو فائی پرائم سٹرینڈ جو ہے وہ کہیں گے تو دی این اے کے اندر جو ہے وہ ایک سٹرینڈ جو ہوتا ہے وہ ٹری ٹو فائی پرائم ہوتا ہے اور ایک جو سٹرینڈ ہوتا ہے وہ فائیو ٹو فری پرائم ہوتا ہے اور ان کے درمیان جو ہے وہ ہارڈروجن بانڈنگ ایک جس کرتی ہے اور ہارڈروجن بانڈنگ کے سری جو ہے وہ یہ دونوں بانڈز آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتے ہیں اس کے بعد جو DNA اور RNA ہے اس کے درمیان تھوڑا سا difference جو ہے وہ آپ لوگوں کو clear ہونا چاہیے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے DNA کے اندر Deoxyrib ہو شگر ہوتی ہے اور RNA کے اندر جو ہے وہ simple drug ہو شگر جو ہوتی ہے وہ exist کرتی ہے اور اسی طریقے سے جو DNA ہے اس کے پاس base thymine جو ہوگی وہ present ہوگی اور اسی طریقے سے جو RNA ہوتا ہے اس میں thymine کی جگہ پہ uracil جو ہے وہ present ہوتی ہے DNA double standard molecule ہے RNA جو ہے وہ single standard molecule ہوتا ہے اور اسی طریقے سے DNA جو ہوتا ہے وہ double helix بناتا ہے اور RNA جو ہے وہ double helix جو ہے وہ نہیں بناتا ہے یہ دینے اور RNA کی درمان تو ہے وہ اور بھی جو ہے وہ کچھ ڈیسرنچیز ہیں لیکن وہ شورٹ پوستن کے اندر جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے تو جو ہے وہ سب ہے جو ہے وہ جو ہے 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 کہ کوشتہ ہے آپ لوگوں کو بتا دیئے ہیں ہم لوگ لیٹر راؤنڈ جو ہے وہ ڈسکس کر لیں گے تو ابھی اگر آپ لوگوں کا کوئی question ہے تو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں